نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل قدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے عافیت اور السلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفی سے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا متعلق کر رہے اور مقصد ہے دین کا جامع تصور ہمارے سامنے رہے اور دینی ذمہ داری ہم پر واضح ہوں اور ان کو ادا کرنے کا ایک شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو قرآن حکیم کے حوالے سے جو منتخب مقامات کا متعلق کر رہے ہیں اس کو ہم نے ٹائٹل دیا مطالبات قرآن سیریز کا جو کے چھے حصوں کے بیان پر مشتمل پانچوے حصے کا متعلق کر رہے ہیں جو خاص طویل بھی ہے اور اس میں تواصی بسبر کے تعلق سے موضوعات ہمارے سامنے آریں مدنی دور میں خزوات کا سلسلہ جاری رہا اور آخری مرتبہ جو ہم نے آپ کے سامنے نشست رکھی اس میں غزوہ احضاب کا متعلق مکمل ہوا تھا آج انشاءاللہ ہم سن چھے ہجری میں جو سلیہ ہدیبیہ کا معاملہ پیش آیا سلیہ ہدیبیہ کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حصہ پنجم کا درس نہم ہے یعنی پانچوے حصے کا نوہ درس آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں سلیہ ہدیبیہ اس کا موضوع اور فتح و نصورت کا آغاز ہوا چاہتا ہے پانچمہ حصہ مطالبات قرآن سریس کا تواصی بس سبر اس کا ٹائٹل ہے اور آپ کو یاد ہوگا گذشنہ مرتبہ ہم نے اکتیسمہ درس مکمل کیا تھا جو کہ غزو احضاب کے بیان پر مشتمل تھا سورت الاحضاب کے رکونبہ دو اور تین کی چند آیات کے مطالعے کی روشنی میں آج ہمارا بتیسمہ درس ہے پوری سریس کا اور سلیہ ہدیبیہ کا بیان ہم شروع کریں گے جو آئندہ کی نشیس میں بھی جاری رہے گئے انشاءاللہ اور سورت الفتح کی آخری رکو کی چند آیات اور سورہ ہدیبیہ کے بیان کے دالوں سے سورہ فتح کی ایک دو مزید آیات کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو بتیسمہ درس سے پوری سریس کا لیکن آپ کے علم ہے کہ ایک درس میں کبھی دو کبھی تین کبھی چار نشیسے بھی درکار ہوا کرتی ہیں باقاعدہ درس کے آغاز کے لیے سورہ فتح کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر ستائیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسول رؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العظیم یہ سورہ فتح کے آخر رکو کی ایک آیت ہے آیت مستد تائیس بعد میں ذکر بھی کریں گے انشاء اللہ تعالی آئیے تمہیدی نکات آج کے درست کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں سورہ حدیبیہ کے نام سے معاہدہ سن چھے ہجری میں مسلمان و قریش مکہ کے درمیان منعقد ہوا بدر دو ہجری اہد تین ہجری احضاب پانچ ہجری اور یہ چھے ہجری کی بات ہے کہ مسلمان و قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا پس منظر بھی ہیں وہ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاء اللہ تعالی سورہ فتح تقریباً کل کی کل سورہ حدیبیہ کے حالات و واقعات سے بحث کرتی ہے سورہ فتح کا اکثر حصہ اسی سورہ حدیبیہ کے حالات کے بیان پر مشتمل ہے کچھ آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاء اللہ قرآن حکیم نے فتح مکہ سے زیادہ سورہ حدیبیہ کو احمیت دی اور اسے فتح مبین قرار دیا اور بالاخر یہ فتح مکہ کی تمہید ثابت ہوئی فتح مکہ کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ملتے ہیں البتہ سورہ حدیبیہ کے تعلق سے تو خاصی تفسیر سورہ فتح میں آ رہی ہے کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ کے بعد دین غالب ہوا وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا سورة النصر میں ہم متعلق بھی کرتے ہیں البتہ یہ سورہ حدیبیہ پیش خیمہ بنی ہے تمہید بنی ہے فتح مکہ کے لیے تو قرآن پاک نے سورہ حدیبیہ کے تذکرے کو زیادہ ہائلائٹ کیا ہے زیادہ اہمیت دی ہے اس کے بعد چلتے ہیں سورہ حدیبیہ کے پس منظر کے تعلق سے کچھ بیان آپ کے سامنے رکھیں یہ سلح ہو رہی مسلمانوں کے درمیان قریش مکہ کے درمیان جہاں تلواریں نکلی ہوئی تھیں جہاں دوبدو جنگ کے حالات ہمارے سامنے آئے وہاں اب سورہ حدیبیہ کا معاملہ تو کیا پس منظر ہے آئی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں غزوہ احضاب کے بعد کفار کے لیے مزید کوئی اقدام ناممکن ہو گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف اقدام کا اعلان فرمایا یہ بات جو آگے ہم پیش کر رہے ہیں غزوہ احضاب کے بیان کے مکمل ہونے پر یہی حدیث مبارک آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا الان نغزوہم ولا یخزوننا نحن نصیر علیہم صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا اب تک جتنا زور لگانا تھا وہ عرب کے لوگوں نے قریش کے لوگوں نے کفار نے مشرقین نے لگا لیا دس ہزار کا لشکر آ گیا تھا احضاب کے موقع پر بات مکمل ہو گئی اب حضور فرمانے کہ ہم ان کی طرف جائیں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا چنانچہ اب کفار مکہ کے لیے تو مزید کوئی اقدام کرنا تقریباً بالکل ہی دا ممکن ہو گیا اگلا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیت اللہ میں عمرہ ادا فرمارے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور پیغمبروں کے خواب وحی پر مبنی ہوا کرتے ہیں سچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں اور وہاں مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کے زیارت ہو رہی ہے اور عمرہ ادا ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام نہیں یہ خواب بھی اپنے صحابہ اکرام کے سامنے رکھا اور عمرے کا ارادہ حضور علیہ السلام نے فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ جنگی ہتیاروں کے بغیر عمرے کی ادائی کیلئے روانگی چودہ سو صحابہ حضور کے ساتھ جنگی ہتیار نہیں ہر آستے کا کوئی سامان چھوٹا ہتیار کوئی ہوتا وہ تو ساتھ رکھا گیا لیکن یہ کہا جائے گا کہ کوئی جنگی ہتیار ساتھ نہیں جنگ کا کوئی ارادہ نہیں کسی قافلے پر کوئی اٹیک کرنا یہ ارادہ نہیں بس ارادہ کیا ہے عمرہ ادا کرنا اس ارادے کے ساتھ حضور علیہ السلام چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر روانہ ہو گئے قریش کا اپنی جاہلی حمیت کے باعث مسلمانوں کو عمرے کی ادائی کی سے روکنا ان کے لئے تو ناک کا مسئلہ ہو جائے گا جن مسلمانوں سے ہم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ ہمارے گھر میں آ کر اللہ کے گھر پر آ کر یہاں پر عمرہ ادا کریں گے تو ان کو تو ناک کا مسئلہ ہو جائے گا چنانچہ ان کی جاہلی حمیت کے باعث انہوں نے مسلمانوں کو عمرے کی ادائی کی سے روکا مسلمانوں کے جذبات اور پختہ عظائم دیکھ کر قریش کی طرح سے صلح کرنے پر آمادگی مسلمان تو جذبات میں ہیں اور اللہ کے خادث سب کو لٹانے کو تیار بدر وہ سجدتا ہوا دیکھ چکے احضاب کے موقع پر وہ دفاع کر چکے اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی دس ہزار کا لشکر کفار کا ناکام ہو گیا تو اب جو پختہ عظائم دیکھے ہیں مسلمانوں کے جذبات دیکھے ہیں تو اب قریش صلح پر آمادہ ہو گئے یہ بہت عجیب بات ہے بہت بڑا معاملہ ہے آئیے اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں مشیقین مکہ کے طرف سے مضاحمت کا معاملہ تو ایک بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے لیکن اول کچھ مضاحمت بھی انہوں نے کوشش تسکی کی ہے لیکن بالآخر وہ صلح کرنے پر آمادہ ہوئے جس کو ہم معروف طور پر جانتے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہیں آئیے اس کے طالوں سے بھی چند نکتے آپ کے سامنے رکھیں مضاحمت کا ذکر بھی آیا چاہتا ہے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینا گویا مسلمانوں کے دین کو الگ حیثیت سے تصریم کرنے کے مترادف تھا حج اور عمرہ عبرائیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا مشیقین نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا غلط رسومات شامل کر دی تھی مگر حج اور عمرہ تو ہوتا تھا اب مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینا اور مسلمان آ کر یہاں پر عمرہ ادا کریں یہ تو گویا ان کے الیدہ دین کو تصریم کرنے کے مترادف ہے اور اس سے تو ناک کرتی تھی کفار مکہ کی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مشیقین مکہ کے لیے کہ مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینے کا مطلب کیا ہے ان کی الیدہ دین کے حیثیت کو ہم نے تصریم کر دیا یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ نمبر دو جبکہ مسلمانوں کو عمرے کی ادائیگی سے روکنا پورے عرب میں بدنامی کا باعث ہوتا ظاہری بات ہے سارے عرب سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں حج ادا کرنے آتے ہیں مسلمان جنگ کے راتے سے نہیں آئے کسی قافلے کو لوٹنے کے راتے سے نہیں آئے اور برے عظائم کے ساتھ نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر کا تواف کرنا چاہتے ہیں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں اب یہ قرآن جو متولی بنے ہوئے تھے جو منتظم بنے ہوئے تھے خان کعبہ کے حج عمرے کے انتظامات کو سنبھالتے تھے اب اگر یہ عمرے سے مسلمانوں کو روکیں تو پورے عرب میں ان کے بدنامی ہو جائے گی تو کرے تو کیا کرے اگر ان کو ادائیگی کی اجازت دیتے ہیں مسلمانوں کو تو گیا ان کے دین کو تصریم کر لینے کے متعادف اور اگر ان کو روکتے ہیں تو پورے عرب میں بدنامی کا باعث یہ بات ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا تو ایک بڑی عجیب سیچوئیشن کفاریں مکہ کے لیے ہو گئی بالاخر انہوں نے مشاورت کے بعد طے کیا کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں بیت اللہ سے دور رکھا جائے دونوں صورتوں میں یعنی اگر ان کو اجازت دیں تو تو مسئلہ اور اگر روکے تو بھی مسئلہ تو کسی طرح ان کو دور رکھا جائے بیت اللہ سے تاکہ دونوں صورتحال پیش آنے کا معاملہ نہ رہے نہ یہ کہ ان کے دین کی حیثیت کو تصریم کر لیا نہ یہ کہ ان کو بیت اللہ سے روک دیا ذرا دور رکھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اول اول مشکین نے چنانچہ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید ابھی تو اس طرف ہیں خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا گیا یہ بعد میں ایمان لائیں گے تو صیف من صیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار پائیں گے وہ بات کا معاملہ ابھی تو اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا گیا رضی اللہ عنہ کہیں گے ان کے بعد کے قبول اسلام کے اعتبار سے بارحال یہ دو سو افراد کا قافلہ روانہ کیا جا رہا ہے سواروں کا مسلمانوں کو روکنے کے لیے قریش کے دستے کی مکہ جانے وادی شہرہ کی ناکہ بندی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تبدیل کر کے ہدیبیہ کی وادی میں پڑاؤ کا معاملہ حضور علیہ السلام نگاہ رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے بعد خبروں کے پہنچنے کا پورا میکانیزم موجود تھا وحی کی تعلیم تو اللہ کے طرح سے آئی رہی تھی لیکن ظاہر کے اسواب کو بھی حضور اختیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ایک علام ادھر قریش کے دستے نے مکہ مکرمہ جانے والی جو عمومی شہرہ تھی اس کی ناکہ بندی کی اور ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے راستے کو تبدیل کر کے ہدیبیہ کی وادی میں پڑاؤ ڈالا ہے اور یہاں اب ویٹ ان سی کا معاملہ ہوگا کہ بات کیسے آگے بڑھے گی ناظر اکرام یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مزید وہ حالات جو پیش آئے صلی اللہ ہدیبیہ کے موقع پر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریز کا سسنہ جاری پانچ ویسے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آج ہم نے آغاز کیا صلی اللہ ہدیبیہ کی بیان کا نبی اکرم علیہ السلام نے جو عمومی شہرہ جس پر ناکابندی کر دی قریش نے اس شہرہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار فرمائے اور ہدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کے طرف سے الچیوں کی آمد ہو رہی ہے گفتگو ہوگی باتچیت ہوگی کوئی ریکنسلیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی قریش کے طرف سے الچی آ رہے ہیں سب سے پہلے بنو خزاہ کے سردار بدیل بن ورقہ کی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریش کے لئے پیغام یہ پہلا الچی جو آیا ہے وہ بنو خزاہ کا سردار بدیل یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کے خدمت اور حضور علیہ السلام نے قریش کے لئے پیغام بھیجوا دیا الفاظ پر غور کیجئے گا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر یعنی نقصان پہنچایا ہے اس لیے اگر وہ چاہے تو میں اسے ایک مدت تیہ کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز یعنی میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا عمر نافذ نہ کر دے یہ ہے بڑا دو ٹو جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھائی بہت لڑ چکے ہو تھوڑا آرام کر لو ہرجو ہماری راہ سے پھر جب دین غالب ہو تو تم بھی چاہو تو اس دین میں داخل ہو سکتے ہو اور اگر مدت ختم ہو جائے کوئی معاہدہ وغیرہ کا معاملہ ہو جائے اور مدت مکمل ہو جائے اور اگر نہیں میری اطاعت قبول کرتے تو آؤ تازہ دم ہو کر لڑنے کو آ جاؤ میں تو اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدہ نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا عمر نافذ نہ کر دے یہ الفاظ ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہیں اندادہ کیجئے کیا دوٹو پیغام دیا جا رہا ہے یہ وہ جذبات ہے جو پہنچیں گے قریش کو اور وہ کسی صلاح پر آمادہ ہو ہی جائیں گے یہ پہلا نکتہ اس وقت ایلچیوں کے تعلق سے آیا ہے اگلی بات قریش کے طرح سے بنو کنانا کے ایک فرد حلیث بن علقامہ کا ایلچی بن کر آنا اور حدی کے جانور دے کر واپس لوٹ جانا حدی کے جانور یہ جو آپ تو خیر حد سے ہی متعلق معاملہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے جائے جاتے ہیں حدود حرب میں ذباہ کرتے ہیں اور رحر کرتے ہیں اونٹوں کو ان کو حدی کے جانور کہتے ہیں اس کے فقی مسائل اپنی جگہ ابھی تو حضور عمر کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں بارال جب یہ شخص آیا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا یہ حدی کے جانوروں کو کھڑا کر دو کیوں اس شخص کے قبیلے کے افراد میں حدی کے جانوروں کا عدب بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ فراست ہے اور بفسیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اگر وہ خیر کا پہلو اس میں ہے تو اس کا تذکرہ ہو جائے اگر وہ خیر کا پہلو اس کے گھرانے یا خاندان میں ہے تو اس کا ذکر ہو جائے اس کا اعتمام ہو جائے ایک مرتبہ ایک وفد نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان کے بڑے تو بڑے اچھی آدمی ایک تھے ان کا نام عبداللہ تھا اللہ کا بندہ کتنا پیارا نام ہے تو حضور علیہ السلام کے یہ فراست ہے یہ بسیدہ تھے جو آپ دعوت کی عمل میں استعمال کرتے تھے اور امت کو آپ نے تعلیم دی یہ فرد یعنی حدیث بن القمہ آئے ہیں تو حدی کے جانوروں کو حضور نے کھڑا کر دیا صلی اللہ علیہ السلام یہ دیکھ کر ہی واپس جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں ہے کسی پر حمدہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے یہ تو بڑے پاکیزہ مقاصد کے ساتھ یہ تو حدی کے جانوروں کو ساتھ دیکھ رہا ہیں سبحان اللہ یہ شہستو واپس لوٹ کا جا کر کہتا ہے بھئی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اگلا سنیے قریش کا بالاخر ایک بڑے زیدک سردار عروہ بن مسعود ثقافی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنا اور اس کا مسلمانوں سے متعصر ہو جانا یہ صاحب تو آئے تھے کوئی گفت و شدید کرنے کے لیے یہاں پورا منظر جو دیکھا حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا ان کا حضور کا عدب کرنا احترام کرنا محبت کرنا عقیدت رکھنا فیض حاصل کرنا یہ کیفیات دے کر وہ متاثر ہو کر واپس چلا گیا عروہ بن مسعود کیا جذبات اس نے بیان کیے بلکہ کیا اپنے احساسات و تاثرات بیان کیے عروہ نے کہا قریش سے جا کر اے قوم بخدا میں قیسر و کسرا یعنی قیسر روم کا بادشاہ کسرا ایران کا بادشاہ اس کو کہتے اور نجاشی حفشاہ کی بادشاہ کو کہتے اے قوم بخدا میں قیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں خدا کی قسم وہ اگر تھوکتے ہیں لعاب اپنا وہ تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر وہ تھوک یعنی لعاب پڑتا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے جب کوئی بات بولتے تھے سب آوازیں پست کر لیتے تھے وہ فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو گویا اروہ نے قریش کو پیغام دے دیا کہ ان کے جو جان اسار صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ جان اسار ہیں جان تک پیش کر دیں گے یہ تو جذبات کے ساتھ ہیں ان کے ایک اشارے پر سب کچھ لٹا دیں گے قربان کر دیں گے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز دی ہے کہ ایک مدت کے لئے تم علیدہ ہو جاؤ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے اور کوئی معامدہ طے کر لو اروہ نے بھی کہا کہ لہذا ان کی تجویز کو قبول کر لو یہ ایلچی آ رہے ہیں اور جا کر اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں قریش مکہ کے سامنے اب قریش کی تو ڈال نہیں کر رہی اور ان کی طرح سے جو بھی ایلچی جا رہے ہیں وہ تو کوئی اور ہی منظر نامہ لے کر آ رہے ہیں تو اب انہوں نے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے قریش کے پرجوش نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے صلح کی طرح مائل ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رخنا اندازی کا پروگرام بنایا ادھر بھی جوشیرے لوگ ہیں جن کے کچھ پہلے قتل بھی ہو چکے وہ جوش جذبات میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو تو مسلحت نظر آ رہی ہیں یہ قریش کے بڑے یہ جا رہے ہیں مسلحتوں کی طرف صلح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اندر ہی اندر اپنے ایک پروگرام بنایا کہ اس پروگرام کے اندر رخنا اندازی کی جائے اور مشتعل کرنے کی انہوں نے کوشش کی رات کی تاریکی میں ستر یا اسی نوجوانوں کی مسلمانوں کے کیم میں گھسنے کی کوشش اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتاری کا معاملہ رات میں جا کر انہوں نے ایک پروگرام بنایا ستر یا اسی افراد گئے ہیں اور مسلمانوں کے کیم میں داخل ہو کا چھیر چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہوگی لیکن مسلمان چوکنہ تھے تھے بھی چودہ سو کی تعداد میں صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا اللہ تعالی اس کا تذکرہ یوں فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت 14 میں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَذُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ سورہ فتح آیت 14 میں وہی اللہ جسے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ وہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روکے تمہارے ہاتھ ان سے روکے ایک تو ایک اللہ نے حفاظت فرمائی دوسرے کہ اللہ تعالی نے کوئی جنگ نہ ہونے دی کوئی ماردھار کا معاملہ نہ ہوا کوئی ٹکراؤ کا معاملہ نہ ہوا بلکہ ان کفار کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا اور ادھر نبی اکرم علیہ السلام نے بڑا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے صلح جس کے بڑے فوائد سامنے آئیں گے بڑا فائدہ سامنے رکھتے ہوئے بڑا مقصد سامنے رکھتے ہوئے ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا یہ گویا ایک بڑا اچھا جیسٹر بھی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرف سے کہ ہم چادرے تمہارے ان لوگوں کو خلاف کو اقدام کرتے انہوں نے مشتعل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا یہ گویا آپ کی طرح سے اظہار تھا ہم اس وقت کوئی لڑنے کے لئے نہیں آئے اس وقت ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے ہم تو آئیں بڑے نیک ارادے کے ساتھ اور وہ عمرہ ادا کرنے کا معاملہ لیکن کیونکہ دال نہیں گل رہی تھی کفار قریش کی تو ان میں سے کچھ نے تو مشتعل ہونے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے اس منصوبے کو ناکام فرما دیا اس کے بعد ایک اور معاملہ اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افوا اور بیت رضوان کا معاملہ آئیے اس پر تھوڑا کلام شروع کرتے اور مزید تفسیرات آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے اپنی آمد کے مقصد کو واضح کرنے اور صلح کی تجویز پر بیان کرنے کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اب تک وہاں سے ایلچی آئے نا اب حضور نے ان ایلچیوں کے ذریعے بھی اپنا مدعا پیش گیا اور اب حضور علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہے ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی بھی تھے کاروبار بھی کرتے تھے اور حضور نے ان کا انتخاب فرمایا یہ بات واضح کرنے کے لئے مقصد واضح کرنے کے لئے ہم کس مقصد کے لئے آئے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گفت و شنید کے لئے ڈائلوگ کے لئے روانہ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سفارت کے مہم پوری کر چکے تھے لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا تاکہ کوئی قطعی فیصلہ کر کے ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر انہیں واپس کریں چنانچہ کچھ وقت لیا قریش نے جو پیغام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے اب یہ قریش چاہتے کہ تھوڑا غور فکر کریں کوئی فیصلہ کر کے ہی ان کو واپس بھیجا جائے اس واپس بھیجنے میں تاخیر ہو رہی ہے البتہ ایک نقطہ اور ارس کر دوں قریش کے لوگوں نے حضرت عثمان کو آفر بھی دی کہ آپ بہت عرصے بعد بیت اللہ کی طرف آئیں تو آپ گھر کا تواف کرنے اللہ کے تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے سبحان اللہ یہ کیسے ممکن ہے بہر رسول اللہ علیہ السلام موجود ہیں اور میں ادھر بیت اللہ شریف آ کر اس کا تواف کرلوں اللہ اکبر صحابہ نے حضور کی تعظیم اور اعترام اور عدب ہمیں سکھایا ہے البتہ ادھر قریش نے کچھ وقت لیا تاکہ کچھ گفت و شنید آپس میں کریں کوئی قطعی فیصلہ کر کے پیغام دے کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں مگر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ادھر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے کچھ وقت لگ گیا نا افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے ایک عثمان رضی اللہ عنہ کی افواہ بھی پھیلیں کہ وہ شہید کر دیا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیت لی ہے چنانچہ اگلا نکتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وجمعین سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی یہ بیعت کا تصور قرآن پاک بتا رہا ہے اس پر بھی کلام کریں گے یہ بیعت بیعت رضوان کہلاتی ہے اور جن افراد نے حضرات نے بیعت کی وہ اصحاب شجرہ قرار پاتے ہیں اور اس بیعت میں حضور علیہ السلام نے چودہ سو صحابہ کرام سے بیعت لی ایک سیدن عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو کہ بارحال افوہ تھی اس کے بعد کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ناظر اکرام لاقت ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظر اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریس کا سسلہ جاری آج ہم کلام کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کے تعلق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی افواہ پھیل گئی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ایک درخت کے نیچے بعیت لی خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اللہ اکبر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اگلا نکتہ اسی تسلسل میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ان کی طرف سے بھی بعیت کی سبحان اللہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر سارے صحابہ کا ہاتھ اور حضور نے ایک ہاتھ سیدنا عثمان کی طرف سے رکھا اور یہ کہ ان کی طرف سے بھی حضور نے بیعت کی اللہ اکبر کبیرہ ایسے کئی مواقع آئے مثلا بدر کا موقع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے ان کی زوجہ محترمہ ان کی طبیعت کی ناسازی کے وجہ سے شرکت نہ کر سکے حضور نے فرمایا کہ عثمان کو بھی عجر ملے گا یہاں عثمان موجود نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کی طرف سے ہاتھ رکھا اور ان کی طرف سے حضور نے بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی اظہار تھا کہ عثمان کا ہاتھ اگر حضور ہاتھ رکھ کر اظہار کر رہے ہیں تو عثمان بھی واپس آئیں گے البتہ اظہار ہو گیا کہ ایک خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ عنہ چودہ سو صحابہ سے حضور بیعت لے رہے بیعت علی الموت جان دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یہ بیعت کا انقلابی تصور بھی ہمارے سامنے ہیں ہمارے ایک تصوف کے میدان کی بیعت ہے جو ایک فرد کی اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہے سرانکھوں پر اور ایک بیعت جہاد ہے جو حضور لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے دین کی اقامت اللہ کے دین کا غلبہ باطل کا قلقمہ ہو اس مقصد کے لیے حضور بیعت لیا کرتے تھے اور کبھی بیعت لی جا رہی صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اگلا نکتہ جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگئے اور انہوں نے بھی بیعت کی اور اندازہ کیجئے گا حضور کے الفاظ بھی پہنچے تھے تیار ہو جاؤ صلی اللہ کے لیے پیشکش ہے وڑنا پھر جنگ کے لیے تیار اور یہ چودہ سو صحابہ کا بیعت کرنا یہ منظر بھی پہنچ گیا ہوگا مکہ والوں کو تو ان کو تو سمجھ میں آگئی بات کہ یہ تو جذبات ہے مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ میں کمپرمائز کرنا پڑے گا صلح پر آمادہ ہونا پڑے گا یہ سارا منظر رحمہ اللہ تعالی نے یوں کیا کہ قریش کو میسیجز جارے ادھر سید العثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی اگلا نکتہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور اسی کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ فتح میں دو مرتبہ کیا ہے آیت نمبر دس اور آیت نمبر اٹھارہ سورہ فتح میں سورہ فتح چھبیس سے پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور اصحاب شجرہ کہتے ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں بیعت کی کیوں شجر کہتے عربی میں درخت کو تو جن افراد نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے دو مرتبہ یہ بیعت کا تذکرہ سورہ فتح میں آیا آئیے ان دو آیات کا ترجمہ بھی کر لے سورہ فتح کی آیت نمبر دس میں ارشاد باری تعالی بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے پھر جس نے آہد کو توڑا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے آہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا یہ ہے جو اللہ تعالی بڑی برکت عطا فرما رہا ہے اور فضیرت کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر اے نبی بیعت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اللہ اکبر بیعت کے ایک معنی بیچ دینا بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ نے ہماری جان و مال کا ویسے بھی سودہ کر رکھا سودے کا لز ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے ہے اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں سورہ توبہ کے آیت عمر 111 ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَمْنَ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والا سے ان کی ایمالوں اور ان کی جانوں کا سودہ کر لیا اس کے عموز ان کے لیے جنت ہے لیکن بندہ مومن اس اپنے آپ کو پیش کر دینے کا اظہار بیعت کے ذریعے کرتا ہے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی یہی بیعت کی سنت امت میں چلی آئی جماعت سازی کے لیے جماعت بنانے کے لیے نظم ترتیب دینے کے لیے قرآن کریم سے آحادیث مبارکہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیعت کا تصور ملتا ہے یہ آیت نمبر دس میں بھی بیعت کا ذکر آیا اب آئیے سور فتح کی آیت نمبر اٹھارہ بھی دیکھیں ذکر آتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اللہ تعالی یقیناً راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے اللہ راضی ہو گیا کن سے جو ایمان والے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کتنے تھے چودہ سو صحابہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے محفوظ اللہ کا کلام سچا کلام چودہ سو صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین اللہ تعالی فرمارا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا یہ سرٹیفیکیٹ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا دیگر مقامات پر اللہ تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے اللہ ان کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفیکیٹ دیتا ہے ان کے لیے رضا کا اعلان فرماتا ہے آگے ہاں ذکر آیا تحت شیجارہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے چنانچہ یہ درخت کے نیچے بیعت کرنے کی نسبت سے ان اصحاب کو اصحاب شیجارہ کہا جاتا ہے چنانچہ نبی کرم علیہ السلام کی زمعات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں بھی فرائل بیان ہوئے ہیں ترتیب کی اعتبار سے خلفہ راشدین ہیں جن کی اپنی جو خلافت کی ترتیب ہے اسی کے مطابق ان کی فضیلت کا معاملہ پھر عشرہ مبشرہ جن میں چار خلفہ راشدین اور چھے صحابہ اور ان کی فضیلت کا معاملہ پھر اصحاب بدر کی فضیلت کا معاملہ پھر اصحاب شجرہ یہ چودہ سو صحابہ جو بیعت کی ان کی فضیلت کا معاملہ تو صحابہ میں بھی فضائل کی ترتیب احل علم نے بیان فرمائی ہے اس کے بعد ناظر اکرام آگے چلتے ہیں اور صلح اور اس کی یک طرفہ شرائط اس کا کچھ ذکر ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں مزید تفصیلات آئندہ کی نشستوں میں آئیں گی غور کیجئے گا حضور کے پاس ایلچی کفار کی طرف سے آئے پیغام پر پیغام گئے اب صحابہ کرام چودہ سو کی تعداد میں جان دینے کا اہد کر رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں پیغام گیا خوریش کے پاس ان کو سمجھ آگئی جذبات کیا ہیں احساسات کیا ہیں عزائم کیا ہیں پختگی کس خدر ہے اور استقامت کس خدر ہے چنانچہ اب صلح پر آمادہ ہو رہے ہیں خوریش البتہ بظاہر دیکھیں گے تو صلح کی یک طرف شرائط سامنے آرہی ہیں بظاہر آئیے کلام کرتے ہیں مسلمانوں کی بیعت علی الموت کی اطلاع ملنے پر قرآش کی مرعوبیت اور صلح پر آمادگی اب یہ آمادہ ہو گئے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھ کر وہ ہمیے تو رہ گئے یہ ایک طرف اب مرعوب ہو گئے اور صلح پر آمادہ ہو گئے خوریش مکہ خوریش کا صلح کی معاملہ تیہ کرنے کے لیے اپنے ایک سردار سہیر بن عمر کو روانہ کرنا اپنے سردار کو انہوں نے روانہ کیا تاکہ شرائط تیہ کی جا سکیں صلح کے اعتبار سے سہیر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو اور صلح کی دفعات تیہ پانا چنانچہ سہیر بن عمر آئے اور نبی علیہ السلام سے کلام ہوا اور صلح کی دفعات تیہ پانا گئیں کیا دفعات ہیں آئیے تھوڑا سا اس کا ایک نظر جائزہ لیتے ہیں عجیب لگے گا اور بہت سے حضرات و خواتین یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے کوئی یاد دہانی ہو جائے گی اور بہت سے طلبہ و طالبات یہ حضرات و خواتین فرس ٹائم سنیں گے تو لگے گئی تو مسلمانوں کے اگنسٹ صلح جا رہی ہے ایسے ہی ہے نا آئیے کلام کرتے ہیں نمبر ایک مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں تین روز قیام کریں گے اس سال تو واپس جاؤ بھائی تو بضائی لگ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بات جا رہی ہے آئیت نیک ارادے کے ساتھ عمرے کے ارادے کے ساتھ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں حملے کا کوئی ارادہ نہیں لڑائی کے کوئی ارادہ نہیں واپس جائیں گے مسلمان اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں تین روز قیام کریں گے بضائی صلح کی شرط ایمان والوں کے مسلمانوں کے خلاف لگ رہی ہے نمبر دو ہر قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو مسلمانوں کا حلیف بن جائے یا قریش کا حلیف بن جائے جو جو چاہے تو کر لیں چاہے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے اور حلیف بن جائے یا قریش کے ساتھ معاہدہ کرے ان کا حلیف بن جائے سارے قبائل کو اختیار ہوگا نمبر تین قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر مدینہ جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے لیکن جو شخص مدینہ سے بھاگ کر پناہ کی غرصے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر یہ بھی عجیب بات ہے مسلمانوں کے خلاف لگ رہی قریش تو مکہ میں موجود ہیں اگر ان کا کوئی فرد سرپرست کی اجازت کے بغیر چلا جائے یعنی بھاگ کر مدینہ جائے مسلمانوں کے طرف مسلمان واپس کریں گے لیکن مسلمانوں کے طرف سے کوئی شخص مدینہ سے آ کر ادھر پناہ مانگے مکہ والوں سے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا اب بتائیے یہ بات مسلمانوں کے خلاف جا رہی کے نہیں مکہ سے کوئی مدینہ ہے تو مسلمان واپس کریں گے مدینہ سے کوئی مکہ والوں کے طرف جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یہ شرط بھی بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہی لگ رہی ہے اور بلکل ٹھیک تھا کہ ان کے خلاف لگ رہی اگلی بار سنہ کا یہ معاہدہ دس سال تک جاری رہے گا فریقین جنگ بند رکھیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے یہ سیس فائر کا معاملہ ہو جائے گا دس سال تک یہ معاہدہ جاری رہے گا فریقین جنگ بند رکھیں گے کسی پر حملہ نہیں کرے گا قبائل آزاد ہیں جس کے چائیں حلیف بنیں وہ بھی جنگ نہیں کریں گے لیکن دس سال تک سیس فائر کا معاملہ رہے گا ان ساری باتوں کو پڑھ کر تو لگتا ہے کہ یہ بڑا یک طرفہ معاملہ ہے یہ تو بڑا مسلمانوں کو کورنر کرنے والی بات ہے مسلمانوں کے خلاف والی بات ہے بالخصوص پہلی اور تیسری شرط جائیے واپس مسلمانوں جلے جائیے آپ اس سال عمرہ نہ کریں اگلے سال عمرہ کرنا ہوگا آپ نے عجیب بار اور مکہ والوں کی طرف سے جائے گا مدینہ کی طرح مدینہ والے واپس کریں گے مسلمان واپس کریں گے لیکن مدینہ سے مکہ میں آئے گا تو مکہ والے مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے یہ شرط بھی مسلمانوں کے بظاہر خلاف لگ رہی ہے بڑے جذبات آئے ہیں اور بڑا اظہار بات صحابہ اکرام کے طرف سے ہوا حضور نبی اکرم علیہ السلام تو وحی کی تعلیم کے مطابق معاملہ کر رہے تھے حضور کی دورست نگاہ بہت دور تک معاملات کو دیکھ رہی تھی بزائی جو ہم شرائی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لگ رہی اور مسلمان یک طرف توبہ بظاہر دب کر صلاح کر رہے ہیں اسی صلاح کو اللہ تعالی فتح مبین قرار دیتا ہے سورہ فتح کا نام کیا ہے سورة الفتح اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا یہ پہلی آیت ہے سورہ فتح کہ اللہ فتح مبین قرار دیتا ہے واضح فتح قرار دیتا ہے اس صلاح کو جو بظاہر جس کی شرائی مسلمانوں کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب یہ حکمتیں کہ یہ کیسے فتح مبین ہے اور کیا واقعات پیش آئے اور پھر صلاح کے بعد معاملہ کیا رہا یہ تفصیلات ابھی باقی ہیں مگر آج کی نشیس کا وقت مکمل ہوا اگلے پروگرام میں اگلے نشیس میں انشاءاللہ تعالی صلاح حدیبیہ کے شرائط کا یہ ذکر کر کے اس کی حکمتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور مزید بات کے واقعات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسے کے ساتھ ناظر اکرام اجادت چاہیں گے اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے تقادر اور احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ